اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کولڈ کافی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اسے آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور پھر جب بھی پینی ہو اسے نکالیں اور اس میں صرف دودھ شامل کریں تو آپ کی زبردستی کولڈ کافی تیار ہو جائے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے نسکے فیک کلاسی کافی لی ہے اس کے میں دو ٹیبل سپون ڈالوں گی اس کے اندر آپ کے پاس جو بھی کافی آویلیبل ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں دو بھرے ہوئے ٹیبل سپون کافی کے لیے ہیں اور جتنی میں نے کافی دی تھی اس سے ڈبل میں اس میں چینی ڈالوں گی یعنی اگر آپ ایک ٹیبل سپون سے بنا رہے ہیں تو آپ دو ٹیبل سپون اس میں چینی شامل کریں گے اب میں نے اس میں 3 فورت کپ پانی ڈالا ہے پانی کو پہلے میں نے اچھے طریقے سے بوائل کر لیا تھا گرم پانی ڈالا ہے تاکہ چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہاں خیال رہے کہ آپ نے چینی کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کیونکہ جب ہم اس کو تھنڈے دودھ میں شامل کریں گے تو پھر ہماری چینی مکس نہیں ہوگی اب میں یہاں پر اس کو میرنگ کپ میں شفٹ کر لوں گی کیونکہ میں نے اس کو کیوبز کی ٹری میں ڈالنا ہے تو مجھے تھوڑی آسانی ہو جائے گی اسے ڈالنے میں یہاں میں نے کیوبز کی ٹری لے لی ہے اب یہ سارا مکسچر اس ٹری میں ڈال کے اسے فریزر میں رکھ دیں گے جب تک کہ اچھی طرح سے یہ جم نہیں جاتی میرے چینل پر کافی کی بہت سی ریسپیز موجود ہیں خاص طور پر گولڈ کافی کی جسے آپ شارٹ ویڈیو کے سیکشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کیوبز کی ٹری کو فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ ہماری کافی جو ہے وہ آئس کیوب کی شکل میں جم چکی ہے اب آپ اس کو ایک کپ میں تقریباً تین سے چار کیوبز ڈال سکتے ہیں میرے کپ کا سائز بڑا ہے تقریباً یہ 500 ایمل ہے نارمل کپ 250 ایمل کا ہوتا ہے میں اس میں تھوڑے زیادہ کیوبز ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اب ان کیوبز میں دودھ ڈالیں گے دودھ آپ نے ٹھنڈا ڈالنا ہے اس میں گرم دودھ نہیں ڈالنا یا نارمل ٹیمپریچر کا بھی نہیں ڈالنا ٹھنڈا دودھ شامل کرنا ہے آپ نے اس میں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے زبردستی کافی تیار ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ